اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین خاسم الجبار المبین غلاق المدرکین ربی شہدائی والصدیقین ثم السلاة والسلام على رسول اللہ النبی الامین سیدنا المعید بشیرنا المشدد نظیرنا المجدد المصطفی الامجد محمود الاحمد ابل قاسم محمد اللہ ما صلی علی محمد وعالی محمد وعجی الفل وعالی اہل بیتی تیبین تواہرین الذین ذہب اللہ وانقمر رجس احل البیت ویتاحرہم تتہیرہ اللہ ما صلی علی محمد وعالی محمد وعجی الفرد سیما بقید اللہ فیل راضین لعنت اللہ الاعدائی مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ما صلی وصلی وزید وبارد وآل صحبہ روضت النبویل والسولت الحیدریل ورحصمت الفاتمیل والحلم الحسنیل والشجاہت الحسینیل والعبادت السجادیل والارسان الجعفر والعلوم الكازمیل والحجج الرضویل والجود التاقویل والنقابت ناقبیل والحیبت الاسکریل سب ساتھ ملکے امام زمانہ کی سلامت کی دعا پڑیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل و لیکا لحجت بن الحسان سلواتکا علیہ وعلا آبائے بی حاضی ساعت وفی کل ساعة ولیاں وحافظاں وقائد وناصراں ودلیلاں وعیناں حتی تسکنہم ورزا کا توعا و تمتعو فی حا تغییل اللہ صلی علی محمد وعالی اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی في کتابه المجید و فرقان الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تقلت فی السماوات والأرض لا تعطیکم الا بغتا حاضرین مجلی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری عزیز ماں اور بہنیں سور عراق کی آیت نمبر 187 187 نمبر کی آیت کو میں نے سرنا میں کلام کرا دیا ہے ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے تقلت فی السماوات والأرض یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ آسمان اور زمین کے رہنے والوں کے لیے ملائکہ جنات انسان کے لیے سنگینی کے اعتبار سے بہت زیادہ بھاری ہے اور یہ قیامت جو ہے وہ اچانک آنے والی ہے میری عزیز ماں بینے ہماری مسلسل گپتگو چل رہی ہے کہ قیامت کی اگر اتنی زیادہ وحشت ہے قیامت اگر اتنی زیادہ سکت ہے قیامت اگر اتنی زیادہ مشکل ہے کہ امیر المومنین مسجد کوپا کے محراب میں تڑپ تڑپ کے وہ مناجات جسے مناجات امیر المومنین کے نام سے ہم پہچانتے ہیں اگر مولا مولائی یا مولا والی مناجات اس طرح سے پڑے کہ گویا مولا روتے روتے بے ہوش ہو جائے اور اتنا گریہ کرے اگر یہ دن اتنا سکت ہے کہ جس کو یاد کر کے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام اتنا گریہ کرے تو آیا یہ قیامت کب آئے گی اور اگر آنے کا پتہ چلے تو قیامت کے لیے ہم اور آپ تیاری کیسے کرے میری عزیز مہای بے نے مسلسل ہماری گپتگو چل رہی ہے کہ قیامت کب آئے گی تو سب سے پہلی مجلس میں میں نے آپ کو بتایا تھا ہم نے اس روایت پر روشنی ڈالی تھی کہ امیر المومنین سے جو چار سوال پوچھے گئے تھے کہ مولا قریب کیا ہے اور اس سے زیادہ قریب مولا نے کہا تھا موت قریب ہے اور قیامت اس سے زیادہ قریب اگر میری عزیز مہای بے نے چودہ سو سال پہلے قیامت اتنی قریب تھی تو آج ہم قیامت سے کتنے قریب آ چکے ہیں اور اگر یہ قریب قیامت کے آ چکے ہیں تو قیامت سے پہلے رو نما ہونے والی نشانیاں ہماری گفتگو میں ہم پانچ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں پر گفتگو کریں گے سب سے پہلی خروج دجال دوسری خروج سفیانی تیسری ظہور امام زمانہ چوتھی نشانی دعبت الارض کا ظاہر ہونا اور پانچویں نشانی رجعت ایمہ ماسومین علیہ السلام میری عزیز مہای بے نے ہم نے دیکھا تھا کہ خروج دجال کے بارے میں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہر واجب نماز کے بعد انسان کو اس فتنے دجال سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے رسول کی حدیث کے مطابق میری عزیز مہای بے نے آئیے آج گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ظہور امام زمانہ امام کا ظہور کب ہوگا اگر علائم زہور کو دیکھا جائے ظہور سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں عزیزوں میں نے آپ کو بتایا کہ بیہارو لنوار کتنی روایتیں ہیں کہ جس میں علائم زہور بیان کیے گئے ظہور سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں لیکن ہم نے جس روایت کو اپنی مجلس میں جگہ دی ہے یا جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں ہمران والی روایت ہمران ابن ایون جو چھٹے امام کے صحابی ہے جبکہ یہ روایت اگر آپ بیہارو لنوار کھول کے دیکھیں روزت الکافی میں دیکھیں تو اس میں پندرہ صفحے کی یہ روایت ہے لیکن میں نے اس کو بلکل مقتصر کر کے اس کا نچوڑ آپ کے خدمت میں بیان کیا اب اس روایت کو کیوں ہم نے مجلس میں اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تین وجہ تھی کتنی بھی نشانیاں بتائی گئی لیکن اس روایت میں تین چیزیں مجھے بہت پسند آئی اس میں میں نے سوچا چلو اسی روایت کے ذریعے سے ہم علائم زہور کو دیکھیں سب سے پہلی تو یہ کہ اس روایت کی خوبی یہ ہے کہ چھٹے امام ہمران ابن ایون سے کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محشر کے میدان میں ہمارے ساتھ محشور ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے چھٹے امام نے اس کا جواب ہمران کو دیا اس روایت میں دوسری چیز یہ ہے کہ امام نے پوچھا تھا کہ ہمران دیکھو اب تمہارے ذہن میں خیال آئے گا کہ اب صاحب امرکہ ظہور کب ہوگا تو امام نے اس کا جواب دیا تیئیس نشانیاں بتائی اور پھر اس کے بعد تیسری چیز جو اس روایت کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ امام نے کلام الامام اور امام الکلام دیکھو ہر امام کا کلام مکمل ہوتا ہے لیکن اس کلام کی خوبی یہ ہے کہ آخر میں امام نے بتایا کہ اگر تمہیں یہ زمانہ مل جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے یعنی اس زمانے میں میری اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے امام نے بہت احسن طریقے سے اس مکمل روایت میں چاہے روایت لمبی ہے ہم اس روایت کے اہم اہم چیزوں کو دیکھیں گے ہر روایت کا حصہ اہم ہے لیکن صرف اس کے نچوڑ کی طرف ہم آگے بڑھے گے لیکن دو چیزیں کل میں نے جو چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ محشور ہونا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے وہ میں نے کل بتایا تھا آج میں اس چیز کی طرف آپ کو لے جانا چاہتی ہوں کہ اگر یہ زمانہ تمہیں مل جائے تو تم کیا کرو امام نے دوسرا سوال یہ پوچھا تھا کہ ہماران اب تم سوچو گے کہ صاحب امر کا ظہور کب ہوگا تو اب تم سنو جب تم یہ دیکھو پھر امام نے تئیس نشانیاں بتائی اور امام نے جو نشانیاں بتائی کل میں نے آپ کی خدمت میں تقریباً زیادہ تر نشانیاں بتا دی تھی لیکن آج تئیس وی اور آخری نشانی تئیس وی نشانی میں امام نے کہا کہ جب تم دیکھو کہ نمازوں کو وقتوں پر نہیں پڑا جا رہا ہے نمازوں کے اوقات کی بے قدری کی جا رہی ہے امام انسان جو ہے وہ نماز کے وقت کی قدر نہیں جان رہا ہے اس کو اپنے وقت پہ نہیں پڑ رہا ہے پھر امام کہتے کہ صدقہ تو دیا جا رہا ہے یہ ایک ہی نشانی میں تئیس وی اور آخری نشانی صدقہ تو دیا جا رہا ہے لیکن اللہ کی رزا کے لیے نہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں صدقے کی نیت کیا ہونی چاہے خدا کی رزا امام کہتے صدقہ تو دیا جائے گا لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں وہ بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اے ہومران جب تم دیکھو کہ لوگوں کو صرف اور صرف اپنی پیٹ اور شرمگاہ کی فکر ہے سب سے زیادہ فکر انسان کس کی کرے گا یا اپنے پیٹ کی کرے گا یا شرمگاہ کی یہ نہیں دیکھے گا کہ کیا کھا رہا ہے اور کس سے نکاح کر رہا ہے انسان اپنے شہواتیں نفسانی میں اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ صرف اُس زمانے کے لوگ اپنے پیٹ کی فکر کریں گے اپنی شہوات کی فکر کریں گے اور پھر امام کہتے ہیں جب تم دیکھو مالے دنیا لوگوں کے پاس بہت زیادہ آ رہا ہے اور یاد رکھو جب تمہیں یہ زمانہ مل جائے یعنی اب سوچی آپ کہ نشانیاں تمام پوری ہو چکی ہیں ہمیں اور آپ کو وہ زمانہ مل چکا ہے اب امام کہتے ہیں یہ زمانہ اگر تمہیں ملے تو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے امام نے جو چیزیں بتائیے سب سے پہلے امام نے کہا کہ سب سے پہلے تو پس تمہیں چاہیے تمہاری ذمہ داری کیا ہے پس تمہیں چاہیے کہ اس وقت تم ڈرتے رہو یعنی تمہارے دل میں خوف ہونا چاہیے ڈر ہونا چاہیے کس چیز کا امام کہتے ہیں اللہ عزو جل سے اپنے نجات کی دعا مانگو اس زمانے میں سب سے زیادہ در تمہیں اپنی نجات کی فکر کی ہونی چاہیے سب سے زیادہ فکر تمہیں اپنی نجات کی ہونی چاہیے امام کہتے ہیں سب سے پہلے پس تمہیں چاہیے کہ تم اپنے درتے رہو اور اپنے نجات کی فکر کرتے رہو اللہ عزو جل سے دعا مانگو کہ خدا تمہیں نجات دے اور پھر دوسری چیز امام کہتے ہیں کہ اس موقع پر سمجھ لو کہ سب کے سب گزبیں الہی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں دیکھئے اللہ کا گزب روایت اتنی لمبی ہے یہ جو آخری جو امام نے حکم دیا ہے وہ میں نے چار پوائنٹ میں بانٹ دیا ہے میں نے چار حصے کر دیا پہلے امام نے کیا کہاں ڈرتے رہو نجات کی خدا سے دعا مانگو اب دوسرے پوائنٹ میں امام کیا کہتے ہیں امام کہتے ہیں کہ اگر سمجھ لو کہ تمہیں اگر وہ زمانہ مل گیا تو سمجھ لو کہ سب کے سب گزبیں الہی کی لپیٹ میں آ چکے اب اللہ کا گزب نازل ہو تو کیا ہوتا ہے دیکھے اگر وقت رہے گا تو آج میں پوری روایت کمپلیٹ کروں گی ورنہ صرف گزب پہ ہم بات کرے گے یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتی تھی کہ امام کہتے ہیں کہ دیکھیں سب کے سب اللہ کے گزب کی لپیٹ میں آ چکے لیکن پھر امام کہتے ہیں مگر اس نے ان لوگوں کو کن لوگوں کو جو گزب کی لپیٹ میں آ چکے امام کہتے ہیں سب آ چکے لیکن کسی مسلحت کی بنا پر اللہ نے جو ہی انہیں محلت دے رکھی ہے یعنی اللہ نے ہمیں اور آپ کو کسی مسلحت کی بنا پر محلت دے دی ہے اب پتہ کیسے چلے کہ اس وقت ہم اللہ کی گزب کی لپیٹ میں آ چکے یا نہیں آ چکے تو آئیے کتاب الخسال صفحہ نمبر نو شیخِ صدوق کہتے ہیں کہ چھٹے امام کی روایت اپنے اس نو نمبر کے صفحے پہ بیان کرتے کہ ایک دن چھٹے امام بیان کرتے کہ حضرت عیسیٰ جب حضرت عیسیٰ نے حواریون سے کہا کہ کیا میں تمہیں حضرت عیسیٰ سے حواریون نے سوال پوچھا کہ یا روح اللہ نبی ہمیں بتائیے اشدل اشیاء اشدل اشیاء یعنی کیا بہت سکت چیز یا نبی اللہ سکت سے سکت چیز کے بارے میں ہمیں بتائیے تو اللہ کے نبی نے یعنی عیسیٰ نبی نے بتایا کہ اشدل اشیاء سب سے سکت سے سکت چیز جو ہے وہ اللہ کا گزب ہے سب سے سکت چیز اللہ کا گزب ہے جب سنا اللہ کا گزب ہے تو ہواریوں نے دوسرا سوال پوچھا یا نبی اللہ بتائیے کہ اللہ کے گزب سے ہم کیسے بس سکتے ہیں اللہ کا گزب کیسے نازل ہوتا ہے اللہ کے گزب کی شروعات کیسے ہوتی ہے حضرت عیسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کے گزب سے اگر بچنا چاہتے ہو نا تو اللہ کی ناراضگی سے دور رہو ایسے کام نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اب ہواریوں نے پوچھا کہ یا نبی اللہ ہمیں پتا کیسے چلے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے حضرت عیسیٰ نے کہا دیکھو تین چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ کے گزب کی شروعات تین چیزوں سے ہوتی ہے سب سے پہلی چیز تکبر جب انسان کے اندر گمند آ جائے جب انسان پراؤڈی بن جائے اس کے اندر گمند آئے تکبر آئے پراؤڈ کرے دوسری چیز امام کہتے ہیں جبر اور زیادتی معاشرے میں لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگے جبر کرنے لگے ظلم کرنے لگے اور امام کہتے ہیں تیسری چیز اللہ کی مخلوق کو لوگوں کو حکیر سمجھنا زلیل سمجھنا لوگوں کی کوئی ویلیو نہ سمجھنا یہ سوچنا کہ میں ہی سب سے زیادہ اہم ہوں سب کو ویلیو لیس سمجھنا کہ کسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے کسی کی کوئی قدروں قیمت نہیں ہے اللہ کے بندوں کو حقیر جاننا اسے زلیل جاننا یعنی لوگوں کو پست جاننا عزیزو اس کی ڈیٹیل میں تو بہت زیادہ روایتیں آ سکتی ہیں لیکن یہ تین چیزیں لوگوں کو اللہ کے گزب کی لپیٹ میں لاتا ہے لیکن جب اللہ گزبناک ہو تو پتا کیسے چلے کتاب ہے حدیت الشیعہ حدیت الشیعہ میں اللہ کے رسول کہتے ہیں صفحہ نمبر 315 315 نمبر کا صفحہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ جب خدا کسی قوم پر گزبناک ہوتا ہے نا تو ایسی قوم پر عذاب نازل کرنے سے پہلے سات چیزوں کو نازل کرتا ہے نشانی کے طور پر تاکہ پتا چلے کہ اللہ کا گزب ان پر نازل ہوا ہے کون سی سات چیزیں امام کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بتایا سب سے پہلی چیز بارش روک لی جاتی ہے دوسری چیز دوسری نشانی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائے گی مہگائی بہت بڑھ جائے گی اتنی مہگائی بڑھے گی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اشیاء کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھے گی مہگائی حد سے زیادہ آگے بڑھ جائے گی تیسری نشانی نہر ندی تالاب پانی کے جتنے بھی ذرائع ہوگے وہ سوک جائے گے یہ اللہ کی ناراضگی کی نشانی ہے اللہ کے گزب کی نشانی یہ شروعات کے طور پہ ہوتا ہے اور چوتھی چیز چوتھی چیز اللہ کے رسول کہتے ہیں چوتھی نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں کے اوپر پروردگارِ عالم جو ہے ظالم حکمران کو مسلط کر دیتا ہے اور پانچویں نشانی کہتے ہیں کہ فلو میں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں برکت نہیں ہوتی ہیں آج فلو میں ہی نہیں ہر چیز سے برکت چلی گئی ہے نا آپ دیکھیں برکتیں ختم ہو گئی ہیں امام نے کہا پانچویں چیز برکتیں ختم ہو جائے گی چھٹی چیز امام کہتے ہیں کہ تجارت میں ان کا نفع نہیں ہوگا تجارت میں زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم یہ کہے کہ ہماری تجارت میں تو فائدہ ہے لیکن دیکھیں حلال تجارت میں حرام بہت آسانی سے انسان کو ملے گا تجارت میں سے انسان کو نفع یا فائدہ کم ہو جائے گا یا فائدہ روک لیا جائے گا اور ساتھویں آخری نشانی آج بہت زیادہ ہو رہی امام کہتے ہیں عمرے کم ہو جائے گی ان لوگوں کی عمرے بہت کم ہوگی اور عمرے کم ہونے کے بارے میں تو کمال الدین میں سلیمان بن خالد نام کا شخص بیان کرتا ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ یعنی چھٹے امام سے اس روایت کو سنا کہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ ظہور امام قائم سے پہلے دو قسم کی موت بہت زیادہ بڑھ جائے گی لوگوں کے درمیان دو قسم کی موتیں بہت زیادہ ہوگی ایک سفید موت ہوگی اور ایک سرک موت ہوگی آج جو بیماریاں بڑھ گئی ہے نا دیکھیں عمرے کم ہو گئی اللہ کے گزب کی ایک نشانی ہے اور یہ عمرے کیسے کم ہوئی چھٹے امام کہتے ہیں دو موت امام قائم کے ظہور سے پہلے دو ٹائپ کی موت ہوگی ایک سفید موت ہوگی ایک سرک موت ہوگی سفید موت یعنی انسان بیماری سے مرے گا وبا سے مرے گا اور سرک موت یعنی ہر طرف فتنہ پساد دنگا خون ریزی ہو رہی ہے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے حتیٰ کہ یہ روایت صرف چھٹے امام کی نہیں ہے یہ روایت جو ہے وہ امیر المومنین سے بھی ہے امیر المومنین بھی کہتے ہیں بیہار الانوار والیوم نمبر بارہ میں مولا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے دو قسم کی موت سے بہت زیادہ لوگ مر جائے گے ایک موت احمر اور دوسری موت ابیز یعنی ایک سفید موت ہوگی اور ایک سرخ موت ہوگی یعنی عزیزو آپ دیکھئے یہ اللہ کے گزب کی نشانی ہے یہ جو اللہ کا گزب ہے کہ لوگ چاہے جتنے اللہ کے گزب کی نشانیوں کو دیکھے لیکن کیا خدا کی طرف واپس پلٹتا ہے انسان جبر اور زیادتی کو کم کرتا ہے یا اس کے اندر سے تکبر ختم ہوتا ہے یا اللہ کے خاص بندوں کو جس نے مومنین میں اس نے چھپا کے رکھا ہے مجھے اور آپ کو نہیں پتا کسی کے لباس کو دیکھے ہم اسے حقیر نہیں سمجھ سکتے کسی کی گربت کو دیکھے ہم اسے حکارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتے عزیزو مجھے اور آپ کو نہیں پتا جس کو ہم حکارت کی نظر سے دیکھتے جسے ہم پستی کی نظر سے دیکھتے ہو سکتا ہے میرے اور آپ سے زیادہ وہ امام سے زیادہ قریب ہو مجھے انشاءاللہ موقع ملے گا میں بتاؤں گی کہ یہ صرف میری طرف سے جملے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے امام سے زیادہ قریب ہو بلکہ ایسے لوگ امام سے قریب ہو چکے ہیں جن کے واقعات جو ہے وہ کئی زیادہ تاریخوں میں بیان کیے گئے انشاءاللہ میں آگے آپ کی خدمت میں بیان کروں گی لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ کل میں اس پوری روایت کو کمپلیٹ کروں گی کہ امام کہتے یہ زمانہ تمہیں ملے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے آج میں نے دو چیزیں بتائی کل دو چیزیں بتاؤں گی آج امام نے دو چیزیں کیا بتائی حکم امام ہے کہ پس تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم درتے رہو اللہ عزو جل سے نجات کی دعا مانگو خدا تمہیں اس چیز سے نجات دے اور دوسری چیز جب تمہیں ایسا زمانہ نصیب ہو تو تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس زمانے میں تمام لوگ اللہ کے گزب کی لپیٹ میں آ چکے اب گزب آیا ہے تو کیوں خدا نے محلت دے رکھیے آئیے میری عزیز ہمائے بہنے مجلس کا دوسرا حصہ یعنی سور نبا کی آیت نمبر اٹھارہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے جب سور فوکا جائے گا یہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کی بارگاہ میں نکلے گے اور کیسے گروہ در گروہ آئے گے چھٹے امام سے جب پوچھا گیا تھا کہ مولا بتائیے یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں گروہ در گروہ جو ہے وہ کیسے اٹھائے جائے گے تو اس موقع پر امام نے بتایا تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہوگے جو قبروں سے نکلیں گے ان کو میدان محشر میں لٹایا جائے گا ان کے سر پر پہاڑ کے وزن کے برابر پتھر مارے جائے گے یہ نمازیں صبح کو قضاء کرنے والے اس پر ہماری گفتگو جو ہے وہ گزر چکی ہم نے اس پر گفتگو کی تھی جس مجلس میں اس پر ذکر ہوا تھا اور پھر اس کے بعد دوسری کیٹیگری یا دوسرا گروہ جنہیں میدان محشر میں لائے جائے گا تو انہیں چت نہیں لٹایا جائے گا یا دائیں پہلو یا بائیں پہلو دائیں پہلو لٹایا جائے گا لوہا اور سیسا بگلا کے ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا اور پھر جب دائیں کان جل جائے گا تو بائیں کان میں لوہا اور سیسا بگلا کے ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا اور یہ کون سے لوگ ہوگے میدان محشر کی سکتی سے بچنے کے لیے ہم نے جہاں پہ مجلس کے دوسرے حصے میں ایک کولی تیاری اور ایک فیلی تیاری کولی تیاری یعنی کیا یعنی کچھ پڑھ کے ہم تیاری کریں اپنی زبان سے دوسری چیز اپنے عمل سے تیاری کریں دیکھیں کولی تیاری میں ہم نے منازل الاخرہ صفحہ نمبر 98 98 نمبر کا صفحہ جس پہ شیخ عباس کمی نے محشر کے میدان کی سکتی سے بچنے کے لیے دس عمل بتائے ہیں کہ اگر کوئی یہ دس عمل کو انجام دے پروردگارِ عالم جو ہے اسے میدانِ محشر کی سکتی سے بچائے گا ہماری اور آپ کے گفتگو تین چیزوں پر ہو چکی ہے آئیے آج چوتھی چیز کی طرف آگے بڑھے کہ اللہ کے رسول کے حوالے سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے چھٹے امام یہ کہتے ہیں کہ رسالت ماب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سفید ریش بوڑے کا احترام کرے یعنی بزرگوں کا احترام کرنا اگر کسی انسان میں بزرگوں کا احترام پایا جاتا ہے تو پروردگارِ عالم جو ہے اسے میدانِ محشر کی سکتی سے بچائے گا اللہ کے رسول بزرگوں کا کتنا احترام کرتے تھے جبکہ خود نبی تھے اللہ کے رسول کیا کہتے مجھے اس لئے مبوس کیا گیا میں بہترین اخلاق کو رائج کرو کیسے اخلاق تھے رسول اللہ کے کتنا زیادہ احترام کرتے تھے اللہ کے رسول کہتے مجھے جوانوں کے کھولتے ہوئے خون سے زیادہ بزرگوں کے مشورے پسند ہے کیوں ان کے تجربے زیادہ ہوتے ہیں دیکھیں بزرگوں کے پاس جو ان کے تجربوں کی وجہ سے ان کے پاس جو علم ہوتا ہے یقیناً یہ علم ایسا ہوتا ہے جو خود یہ عمل کر چکے یا اپنی نظروں سے دیکھ چکے ان کے پاس تجربہ ہے اور میری عزیز امائے بہنے اسی لئے بزرگوں کا احترام کرنا زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں جائے آئیے فعلی تیاری کیا کرے عمل سے کیا تیاری کرے یہ تو ہوئی کہ ہم بزرگوں کا احترام کرے اگر کہیں پہ ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم بزرگوں کو جگہ دے دے لیکن فعلی تیاری میں اگر ہم آگے بڑھے تو شیخ حباس کمی نے صرف منازل الاخرہ میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ اور بھی کتابوں میں قیامت کے دن کی تیاری کے حوالے سے ڈیٹیل سے گفتگو کی گئی ہے چھٹے امام کی وہ ریوائیت جو میں نے اپنی مزلیس کے دوسرے حصے میں جسے سرنامے کلام کے طور پر قرار دیا ہے کہ چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا میدان محشر میں لوگ کیسے اٹھائے جائے گے امام نے کہا دوسری کٹیگری جن کے کانوں پر پگلایا ہوا لوہا اور سیسا ڈالا جائے گا کان جل جائے گے کان کے اندر ڈالا جائے گا دوسرے کان میں ڈالا جائے گا یہ کون سے لوگ ہو گئے یہ گانا سننے والے عزیزو گانے کی کتنی زیادہ مزیمت کی گئی ہے گانا سننا بھی اور گانا خود گانا بھی دیکھیں اس کی مزیمت کے طور پر سب سے پہلی روایت تو جہاں پہ اگر آپ گناہانے کبیرہ دیکھیں آیت اللہ دستگیب شیرازی کی ڈیٹیل کے ساتھ آیت اللہ دستگیب شیرازی آلاللہ مقاموں نے اس پر بحث کیے اس پر گفتگو کیا میں بہت زیادہ سمجھایا ہے کہ گانا کس طرح سے حرام ہے لیکن آج میں صرف دو یا تین روایتیں آپ کی خدمت پر بیان کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلی چیز تو چھٹے امام کی حدیث ہے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اور کتابِ الکافی اس گھر میں مت داخل ہو دیکھیں خود کے گھر میں تو گانا نہیں بجاؤ لیکن جس گھر میں تمہیں پتا چلے کہ یہ لوگ گانا سننے والے یہ لوگ گانا بجانے والے یہ لوگ گانا گانے والے چھٹے امام کہتے ہیں اس گھر میں داخل مت ہو جہاں پہ رہنے والوں پر خدا کی نظر رحمت خدا نے ہٹا لی ہو جس گھر کے رہنے والوں سے خدا نے اپنی نظر رحمت کو ہٹا لیا اس گھر میں داخل مت ہو امام منہ کرتے ہیں پھر امام سادی کہتے ہیں کہ وہ گھر کے جس گھر میں گانا بجایا جاتا ہو یا گانا سنا جاتا ہو وہ گھر ناگہانی مصیبتوں سے کبھی بھی محفوظ نہیں رہتا اس گھر میں اچانک مصیبتیں آتی ہیں اچانک بیماری آتی ہے اچانک پریشانی آتی ہے اس گھر میں سے رسک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور جتنے بھی نقصان آتے وہاں پہ آیت اللہ دستگیب شیرازی نے ایک نقصان یہ بتایا ہے کہ جس گھر میں گانے کی آواز بلند ہوتی ہے اس گھر والوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہیں اس گھر کے رہنے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد ایک روایت میں اللہ کے رسول مستدر کل وسائل میں رشاد فرماتے ہیں کہ گانا جو ہے وہ زینہ کی سیڑھی ہے دیکھئے جوان بچے جب زینہ کرتے ہیں نا یہ زینہ بعد میں کرتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں گانا جو ہے وہ زینہ کی سیڑھی ہے پہلے وہ گانا سنیں گے بعد میں اس کے اندر شہوت بڑھے گی اس لئے کہ گانا سننا اور گانا گانا دونوں چیزوں سے اللہ کے رسول کہتے ہیں انسان کی شہوت بڑھتی ہے اور شہوت جب انسان کی بہت زیادہ بڑھتی ہے تو اس وجہ سے انسان جو ہے وہ زینہ کرنے لگتا ہے اور پھر اللہ کے رسول کہتا ہے کہ لہو لاب کے تمام کام جو تمہیں اللہ کی یاد سے گافل کر دے وہ لہو لاب میں گانا بجانا یا گانا سننا ہے یعنی جن گھروں سے گانے کی آواز بلند ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ جہاں پہ گانے کے نقصانات اللہ کے رسول نے یہی کہانا کہ ناگہانی مصیبتیں دیکھیں ناگہانی مصیبتیں اگر ہم حدیث سنیں گے نہ پھر بھی اتنا واضح نہیں ہوگا جب تک ہم تاریخ کی روشنی میں نہ دیکھیں واقعات کی روشنی میں نہ دیکھیں تو آیت اللہ دستگیب شیرازی اپنی کتاب حیرت انگیز واقعات اور حیرت انگیز واقعات کا صفحہ نمبر 145 145 نمبر کا صفحہ اس میں بیان کرتے ہیں کہ جس موقع پر ایک واقعہ یہ درج کرتے ہیں کہ جس موقع پر مرہوم خلوسی موسوف یہ مرہوم خلوسی موسوف کون ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ تیس سال پہلے جب یہ واقعہ لکھا گیا ہے نا اس سے تھرٹی یرز پہلے تیس سال پہلے جب میں جوان تھا جوانی کے عیاء میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا ایک دوست تھا جو آج تو وہ بوڑا ہو چکا ہے بہت ضعیف ہو چکا ہے بہت دیندار اور نیک اور پریزگار ہے لیکن مرہوم آقا خلوسی موسوف کہتے ہیں کہ وہ بوڑا بیان کرتا ہے جب میں جوان تھا یعنی تیس سال پہلے جب میں جوان تھا تو مجھے دعوت ملی تھی ایک رشتے دار کے ہاں شادی میں جانے کی جب یہ کہتے ہیں کہ میں شادی میں گیا تو چونکہ سیلے رحم کی وجہ سے میں وہاں پہ شادی میں پہنچا جب میں شادی میں پہنچا تو یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لہوہ لاب کا سامان یعنی رات کو شادی تھی تو گانا بجانا یہ تمام چیزیں یہودیوں کا ایک پورا گروہ بلائے گیا تھا جو گانا بجانے کا کام کرتا تھا اب یہ شخص جب وہاں پہ پہنچا تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی جوان تھا اور میں نے وہاں پہ جب یہ چیزیں دیکھی تو پہلے میں نے امروبل معروف کیا ان لوگوں کو روکا میں نے کہا دیکھو اچھے لہجے میں انہیں روکا کہ دیکھو یہ بہت بری چیزیں اس سے باز آ جاؤ لیکن گھر والے جو انہیں وہ تیار نہیں ہوئے دیکھیں شادی میں ہم گناہ کیوں کرتے ایک excuse ہے زندگی میں ایک بار ہوتی ہے نا زندگی میں ایک بار کے بہانے سب کچھ گناہ کرنے کا گویا خدا سے ہم certificate لے کیا گئے ایک permission لے کیا گئے کہ زندگی میں ایک بار ہوتی ہے نا تو دلن نمازے کضا کر سکتے ہیں چونکہ مہدی لگائی ہے مہدی کا color نہیں آئے گا بے ہی جابی بے ہی جابی بھی ہم کہتے ہیں شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے نا اور عورت مردوں کا mis gathering اور پھر اس کے بعد مردوں کے پاس ویڈیو شوٹنگ کرانا مرد آتے ویڈیو شوٹنگ کرتے دیکھیں حرام ہے ایک گیر عورت اگر آپ کے گھر شادی میں آئے تو اس کی بھی ویڈیو شوٹنگ آپ نام احرم کے پاس نہیں کرا سکتے کیسے میرا دل چلے گا میں اپنی بیٹی کو جو دلن بن رہے ہیں نام احرم کے سامنے اس کو کہوں کہ تو میری بیٹی کا ویڈیو شوٹنگ کر یا نام احرم فوٹوگرافی کرے دیکھیں بہت بوری چیزیں اگر ہم اس سے بچے ہوئے تو بہت اچھی چیزیں ورنہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے انسان کی گیرت کیسے گوارہ کرتی ہے اس قسم کے گناہ کرنے کے لیے اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ دیکھا شادی کا موقع تھا انہوں نے منع کیا لیکن یہ لوگ مانے نہیں تو اب کیا کرنا چاہیے یہ ان سے الگ ہوئے چونکہ شبے جوما تھا یہ شخص کہتا ہے کہ میں چھت پہ جو مکان تھا نا اس میں چلا گیا شبے جوما تھی دعا منا جات جب آدھی رات کے بعد سب گانا بجانا سب پروگرام فینش ہوا سب پروگرام کمپلیٹ ہوا سب تھکے سو گئے اور چونکہ میں نماز شب کے لیے بیدار تھا تو اچانک میرے کانوں میں ایک آواز آئی دھماکے کی اور میں جلدی سے اٹھا جو چھت پہ کمرہ تھا اس کا میں نے دروازہ کھولا اور جیسے میں نے باہر دیکھا نا تو میں نے دیکھا زلزل آ رہا ہے یعنی ایک ایسا زمین پوری ہل رہی ہے اور یہ کہتے مجھے ڈر لگا ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس زلزلے میں میں بھی ختم ہو جاؤ چونکہ میرے بیوی بچے گھر پہ سب انتظار کرے تھے اچانک میں نے دیکھا کہ زمین پٹی جیسے ہی زمین پٹی تو کہتے ایک درخت تھا اس گھر کے آنگر میں جس کی ایک شاک بلند ہوئی اور میرے پاس آئی میں نے اس درخت کی شاک کو پکڑ لیا جیسے میں نے درخت کی شاک کو پکڑا وہ درخت مجھے لے کے میں درخت پہ لٹک گیا میرے پیر جو ہے وہ زمین سے بلند ہے میں درخت کی شاک پہ لٹکا ہوا لیکن یہ شخص کہتا ہے میں نے اپنی نظروں سے دیکھا جتنے بھی لوگ اس لہوہ لاب میں تھے نا وہ تمام لوگ زمین میں دس گئے ایک شادی کا موقع گم کے موقع میں تمام لوگ جو ہے اس میں برباد ہو گئے تمام لوگ جو ہے اس زلزلے میں ختم ہو گئے دیکھیں ناگہانی مصیبتیں جس گھر میں گانا بجائے جاتا ہے یا گانا سنا جاتا ہے اس میں ناگہانی مصیبتیں آتی ہیں اور میری عزیز مائے بہنے کربلا والوں نے دین کو بچانے کے لیے جو قربانی دی ہے وہ دین بڑا قیمتی تھا جس دین کے لیے زینب قبرہ نے اپنی چادر کو قربان کیا جس دین کو بچانے کے لیے میرے اور آپ کے چوتھے امام نے کتنی بڑی قربانی دی عزیزوں مائلی سبتین میں مرزا یہیہ نوری یہ مسائب بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں سب سے مشکل موقع کربلا والوں پر کون سا تھا ہم نہیں تئی کر پاتے شاید کبھی مجھے لگتا ہے کہ مولا کے لیے علی اکبر کا لاشا اٹھانا بہت مشکل ہوگا میں اپنی طرف سے کہتی ہوں نا شاید مجھے لگتا ہے کہ مولا کے لیے علی ازگر کا لاشا اٹھانا بہت مشکل ہوگا شاید میں اپنی طرف سے سوچ کے کہوں کہ کربلا میں تو میں فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی ہوں گازی کے لاشے پہ جانا بہت مشکل ہوگا مولا کے لیے عزیزوں اکتر لاشوں پہ جانا وہ بھی تین دن کی بھوک اور پیاس ہم اور آپ یہ تیہ نہیں کر پاتے کہ کربلا میں سب سے مشکل موقع کون سا تھا لیکن مرزا یہیہ نوری کہتے جب مجھے زیارت نصیب ہوئی میں کربلا اے مولا گیا جب میں کربلا اے مولا گیا تو مرزا یہیہ نوری کہتے میں اتنا رویا اتنا رویا کہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا دیکھیں سب سے پہلا گریہ تو کس چیز کا ہوتا ہے آپ تصور کریں کہ جب ہمیں اور آپ کو کربلا کی زیارت نصیب ہونا آپ جتنی بھی حاجتیں سوچ کے جاتے نہ مجھے بتائیں وہاں پہ جا کے مانگنے کا وقت ملتا ہے پرست ملتی ہے پہلا گریہ تو جالی کو پکڑ کے یہی ہوتا ہے کہ مولا آپ سے دور رہے کہ ہم کتنے تڑپے ہیں مولا یہ جتنا وقت ہم دور رہے بڑی مشکل سے یہ وقت ہم نے گزارا ہے سب سے پہلی تو جالی کو پکڑ کے مولا شکریہ ہم اس کے قابل نہیں تھے کہ آپ نے زائر بنا دیا یہ تو آپ کا کرم تھا میری رونے والی مائے بہنے پہلا گریہ تو اپنی حاجتیں تو بعد میں ہوتی ہے پہلے تو وہ تڑپ ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی اور اسی لئے جب آپ کربلا جائے تو کربلا میں جو ہمارے ساتھ جو زیارت کی ٹور میں جو عالم ہوتے ہیں نا یہی کہتے ہیں کہ تھکاوٹ کی حالت میں جلدی سے جلدی زیارت پہ جانا فریش نہیں ہونا سونا نہیں کیوں اس لئے کہ ایک لطف الگ ہوتا ہے جب انسان تھکے زیارت کے لئے جاتا ہے اسے یاد آتا ہے مولا ہم تھکے لیکن اتنے نہیں تھکے جیسے آپ تھکے تھے آشور کے دن اکتر لاشے اٹھا کے مولا ہم نے تو راستے کی تکلیف پہ برداشت کی لیکن ہم پیاسے نہیں تھے مولا ہم بھوکے نہیں تھے آپ کے نام پہ جگہ جگہ پہ سبیلے لگائی گئی تھی زائروں کو پانی پھلایا جاتا تھا حتیٰ کہ چلتے چلتے تھک جاتے تھے تو پیروں کو دبایا بھی جاتا تھا ہائے میرا مولا حسین کربلا کے دن آشور کے دن کربلا میں کتنا تھکا ہوگا میرا مولا مرزا یہیہ نوری کہتی اتنا رویا روتے روتے میں بے ہوش ہو گیا اچانک کسی نے مجھے آواز دی حالت خواب میں کہتا ہے کہ مرزا یہیہ نوری کیا بیٹے ہو دیکھو سہنے امام حسین میں علامہ مجلسی درس دے رہے ہیں میں جلدی سے اٹھا مولا حسین کے روزے کے سہن تو کتنے زیادہ روتے جائے مولا بہت تڑپ لے مولا آپ دوری برداشت نہیں ہو پار یہ کب بلائے گے میں سہن کی طرف آگے بڑھا کون سے سہن میں جاؤں اتنے زیادہ سہن ہیں کسی نے اشارہ کر کے بتایا فلان سہن میں میں جب پہنچا نہ دیکھا تو میں نے جب سہن میں پہنچا تو میں نے دیکھا علامہ مجلسی ممبر پہ بیٹے ہیں اور درس ختم ہو چکا ہے جتنے بھی درس میں بیٹھنے والے ہزاروں امامے والے علماء ہیں ابھی مجلسی درس کو ختم کر کے ممبر سے اترنا چاہتے ہیں مجمع سے کوئی کھڑا ہو کے کہتا ہے مجلسی مادر حسین آئی ہے چاہتی ہے کہ درس کو ختم پادمے کرو پہلے حسین کے مسائب پڑو یعنی بی 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 چاہتی ہے کوئی مجلس بغیر مسائب کے ختم نہ ہو کوئی درس بغیر مسائب کے ختم نہ ہو بی بی موجود ہے مجلسی چاہتی ہے کہ مولا حسین کے مسائب علامہ مجلسی نے پوچھا کہ بی بی سے پوچھو کون سے مسائب پڑو کون سے مسائب بیان کرو جواب ملا شہزادی چاہتی ہے حسین کی رخصتی کے مسائب بیان کیے جائے اور پھر مہالی سپتین میں وہ مسائب لکھے گئے ہیں اور اس مسائب کا پہلا جملہ یہی لکھا گیا بی بیوں پر سب سے مشکل موقع جو کربلا کے میدان میں تھا نہ علی اکبر کی شہادت کا تھا نہ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کا تھا نہ علی ازغر کے لاشے آنے کا تھا سب سے مشکل موقع حسین کے جھانے کا تھا جب مولا آخری رخصت کے لیے آئے ہیں نا السلام علیک یا زینب و کلسو سکینت و رباب جیسے ہی مولا نے آخری سلام کیا نا بی بیوں میں رونے کی آواز بلند ہوئی کہیں سے یا مولا یا مولا کہیں سے یا آخی یا آخی کہیں سے یا بھی یا بھی اور ہر بی بی یہی کہتی ہے مولا سوہاں کو قربان کر دیا زہرہ کا لال بچ جائے مولا اولادیں قربان کر دی زہرہ کا لال بچ جائے ایک ہی سوال مولا پردیس میں کس کے زہرے چھوڑ کے جائے مولا بی بیوں کو کیسے دلاسہ دے روتی ہوئی بی بیاں حمید ابن مسلم کہتا ہے دو رخصتی بہت مشکل تھی ایک علی اکبر کی رخصت یا ایک حسین کی رخصتی خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا تھا بار بار گرتا تھا بی بیاں کسی طرح مولا کو نکلنے نہیں دیتی تھی کبھی سکینہ دامن پکڑ لیتی ہوگی کبھی زینب آگے بڑھتی ہوگی مولا خیمے سے باہر نکلے بہن زینب ان بی بیوں کے رونے کو خاموش کراؤں میرا دل گھبرا رہا ہے زینب کو برانے کا بھئیہ کیا یہ آخری ملاقات ہے پھر اس کے بعد بہن کو بھائی کی ملاقات نصیب نہیں ہوگی امام نے کہا ہاں بہن زینب یہ آخری ملاقات ہے بی بی نے رونا شروع کیا جیسے ہی ام المسائب کی آنکھوں میں آنسو آئے نا جیسے ہی زینب کی آنکھ میں آنسو آئے میرے مولا نے کہا زینب میری زندگی میں نہ رونا بہن تیری آنکھ میں آنسو تیرا بھائیہ نہیں دیکھ سکتا شہزادی نے کہا ہوگا بھائیہ تیری زندگی میں رو لینے دے تیری شہادت کے بعد زینب رونا چاہے گی تو نہ رو پائے گی زینب روے تو یتیم بچوں کو کون سنبھالے زینب روے تو بیواؤں کو کون دل آسا دے زینب روے تو ان لٹے ہوئے کافلے کا کون خیال رکھے بھائیہ جب تک تو زندہ ہے زینب کو رو لینے دے بس عزیزو مولا نے دو مانتیں سو بھی بہر میری دو مانتوں سے خبردار رہنا ایک میرا سجاد وقت کا امام ہے دوسری امانت میری سکینہ میرے سینے پہ سونے کی عادی ہے بہن میری بچی کا دل بہلانا اپنے پہلوں میں سلانا میری بچی کو کہانی سنانا بہن یہ امانت تیرے حوال ہے الہی بحق زہرہ وعبیہ وبالہ وبنیہ وصر الاستودع فیہ بیعدد ما احاطبہ علم و پروردگارہ محمد اور عالم حمد کے صدقے میں کربلا کے تمام مظالم کا انتقام لینے خصوصاً ٹوٹی ہوئی جنت البقی کو مقبرے میں تبدیل کرنے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل پرما مابو تجھے واسطہ ام المسائق زینب کبرہ کی ان مصیبتوں کا سب سے مشکل موقع تھا بی بیوں کے لیے مولا کی رخصتی کا موقع اور عزیزو مولا نے دو امانتیں سونپی تھی دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتانا امانت کو سنبھالنے میں زینب نے کوئی کوتا ہی کی تھی بچی اونٹ کی پشت سے گر جاتی تھی بی بی ہاتھ پسے گردن بندے ہوتے تھے اپنے آپ کو گرا دیتی تھی سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑتی تھی بھائی کی امانت ہے بھائیہ نے کہاں تا بہن میری سکینہ سے خبردار رہنا رونے والی ماں اے بہنے اگر شام کے زندان میں پانی کم آتا تھا تو اپنے حصے کا پانی بی بی بچوں کو دے دیتی تھی کھانا کم آتا تھا تو اپنے حصے کا کھانا بچوں کو دے دیتی تھی لیکن ہائی وہ شام کے زندان کا اندھیرہ سکینہ کو کھا گیا رونے والی ماں اے بہنے رات ہوتی تھی کبھی زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے سکینہ سو جا میرے لال کہانی سناو عزیزو کہانی پوری ہوتی لیکن بچی کو نیند نہیں آتی جب رباب آگے بڑھ کے کہتی نا سکینہ لوری سناو سو جا لوری تمام ہوتی بچی کو نیند نہیں آتی خدا اولاد کے سرو پہ ماں باپ کے سائیں سلامت رکھے رونے کے لیے تصور شرط ہے ایک ہی جملہ ایک ہی جملہ رونے والی ماں اے بہنے بچی ایک ہی جملہ کہتی پوپی امہ جسے بابا کے نرم اور نازک سینے پہ سونے کی عادت ہو پوپی امہ زندان کی خاک پہ کیسے سو جائے رونے والی ماں اے بہنے بچی کو نیند نہیں آتی تھی شام غریبہ کی جاگی ہوئی جب رات کو سب سو جاتے تھے تو کربلا کا رکھ کر کے کہتی تھی بابا لینے کے لیے آجاؤ سکینہ کو بابا تیرے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی بس دو جملے اربعی کے دن قریب آ رہے نا خدا سب کو اربعی کربلا میں کرنا نصیب کرے مولا دل تڑپ رہے کب بلائیں گے زیارت کے لیے بس روتے جائے حاجتوں کو مرشیزہ میں رکھتے جائے آخری دو جملے لٹا ہوا کافلہ جب چہلوم کربلا میں کرنے کے لیے پہنچائے نا بی بی بھائی کی قبر پہ جا کے کہتی ہے بھائیہ بہت شرمندہ ہو تیری امانت کو نہ بچا سکی زندان کے ادھیرے سکینہ کو کھا گئے بھائیہ مابود ان بہتے ہوئے آنسوں کے سرکے میں جو جو زیارت کے متمنی ہے جو تڑپ رہے مولا ہم غریبوں کے پاس آنسوں کے علاوہ کوئی اسباب نہیں ہے جلد سے جلد مولا حسین کی ذریع چومنا ہم سب کو نصیب ہو خدایا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا حاضرین مجلس خصوصاً بانی مجلس ان کی ہر ایک دلی جائز تمناوں کو پورا فرما مابود محمد اور آل محمد کے صدقے میں تمام مرہومین کی مغفرت فرما انہیں جوار معصومین میں جگہ انعیت فرما ربنا تقبل مننا انکا انت